نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اقدتا ملی سانی افکہ قولی رب یسر ولا توسر وطمیم بالخیر بکنستائین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب یا دخل نمودخلہ سیدکی وخرج نمودخلہ سیدکی و جعلی ملدون کا سلطان نصیر آج ہم جو ہے کیا سیکھیں گے کہ چار حرمت والے مہینے ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک جب سے دنیا بنی ہے کتنے مہینے ہے بارہ کتنے مہینے اللہ کے نزدیک بارہ اس میں سے چار ایسے جو حرمت والے مہینے اب حرمت والے مہینے کسے کہتے ہیں حرمت والے مہینے اسے کہتے ہیں جس میں جو ہے حلال چیز بھی حرام ہو جاتی جیسے جہاد فی سبیل اللہ حلال ہے لیکن حرمت والے مہینے میں وہ بھی حرام ہیں ہے نا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے فہش باتیں اور یہ ساری ساری برائی ہم کو چار مہینے کا جو ہے حرمت والے مہینوں کا پورا احترام کرنا ہوتا ہم کو اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہے نیکیوں کی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے اور جو گناہ بھی ہم کریں گے تو زیادہ بڑی پکڑ ہو گئی کیونکہ ہم کو منع کیا گیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں ہے نا اس میں تم کبردار رہو برابر ہے ایک دم جیسے صحابہ یہ لوگ اتنے زیادہ یہ ہو جاتے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ نا کہ ایک صحابہ کو جو ہے آ رہے تھے وہ تو کافر نے ان کے پر حملہ کیا تو انہوں نے بھی جیسے جب پلٹ کر آ رہے تھے تو وہیں ہی دھیر ہو گیا وہ اور چاند دک گیا تو بتائے کہ بہت یہ کرنے لگے کافر لوگے کہ صحابہ نے تو حرمت والے مہینے کا یہ نیکی ہے احترام نیکی اور جو ہے وہ اس طرح سے اس کے گردن کلم کر دی تو بتائے نا کہ جس وقت ان لوگوں نے مجھ پہ خود یعنی حملہ کیے تھے اور انہوں نے خود مجھ پہ حملہ کیے اور جب میں نے سامنے سے پلٹ کر کے یہ کیا تو اس وقت چاند دک گیا تو یعنی جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا گیا تو اگر بات اپنی جان کے اوپر ہے تو وہ بات دوسری ہوتی ہے لیکن نہیں تو جو حرمت والے مہینے ان کا پورا احترام کرنا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک جب سے دنیا بنی ہے بارہ مہینے ہیں جس میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں وہ چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں رجب اور تین ایک کے پیچھے کون سے کیوٹو ہے ایک کے پیچھے کے زلقادہ زلحجہ اور محرم ہے نا زلقادہ ہے پھر زلحجہ ہے پھر محرم ہے اور ایک ہے تو رجب ہے تو یہ چار حرمت والے مہینے پھر سے میں بول رہی ہوں ہم کو جو ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت ایسی ہے کہ جو علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہوا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں لیکن اگر جو علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہوا اس کا تو وہ شہید کے ساتھ اٹھے گا انشاءاللہ شہید کا مرتبہ دیا جاتا ہے اس کو تو کتنی بڑی باتیں کہ ہم جو ہے وہ اور جو لکھائی ہوتی وہ شہید کے خون کے ساتھ تولی جاتی یہ جو ہم لکھتے اللہ کے جو علم ہوتا ہے حاصل کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر مومن کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری بتائے کہ جو اس کے روز مرہ میں یہ ہو جیسے یہ ہے ودو ہے پھر غسل ہے پھر نمازیں ہیں تلاوت پران ہے اور جو ہے جو مہینے کے جو جو پڑائی ہوتی جو ہماری جیسے خاص جو تیہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے تو وہ ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے لیکن آج جو ہے اس لیکچر میں ہم حرمت والے مہینے کے بارے میں جانیں گے کہ سب سے پہلے ایک رجب ہے کہ اس کے بعد تین ایک ساتھے زل قادہ زل حجہ اور محرم تو انشاءاللہ ان مہینوں میں ہم پورا خیال رکھیں گے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کریں گے روزے رکھیں گے صدقہ ہے نا اور دوسرا کہ محرم میں جیسا روزے رمضان و مبارک کے بعد جو ہے محرم میں روزے رکھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے تھے نا تو وہ خاص ہم اس مہینے میں کیا ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے کی ہے اور جو ثابت قرآن و حدیث سے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ کہ جان کر کہ یہ قرآن میں ہے یہ یہ آیت میں ہے یہ حدیث ہے یہ اس کی حدیث ہے اس کے راوی یہ ہے بہت زیادہ دیکھو ہم کو بہت زیادہ سمالنا ہے کیونکہ ایسا ہے کہ دین میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ سب کچھ بتا دی سب کچھ سکھا دی ٹھیک ہے لیکن اب جو ہے ہم نے سیکھے نی بات یہ ہے اس وجہ سے بتائیں نا اللہ نے کیا بتائے کہ میں نے بتائی دینا پچھلے لیکچر میں بھی کہ جو ہے تم کو تورات پڑھنا نہیں ہے تم کو اس کو یاد کرنا ہے اسی طرح ہم کو بھی ہمارے ساری جو جو چیزیں یہ ہم کو یاد کرنی ہے تاکہ ہم کو عمل کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے نا ہم کو عمل کرنے کب آسانی ہوگی جب ان کو یاد ہوگا تو ہم نے سنے تھے ہم نے بولے تھے ایسا نہیں قرآن و حدیث سے جو ہمارے سمجھے کہ بھئی یہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے یہ حدیث سے ثابت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے یہ یہ ہے وہ انشاءاللہ حضور جل ہم کریں گے اور وہی ضرور کریں گے کیونکہ وہی معتبر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا اللہ نے سنو قرآن فلا تنگسہ اللہ ماشاءاللہ سکھائیں گے سنو قرآن سکھائیں گے تو تم کو ہم فلا پھر نا تنگسہ تم بھولوگے اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی اللہ سوائے ماشاءاللہ جتنا ہم چاہیں گے تو جو احکام گزر چکے ہوتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا دیے جاتے ہے نا تو انشاءاللہ جو بھی مہینہ ہے اس کے جو ہے حساب سے ہم ضرور بزرور اور زیادہ سے زیادہ جو ہے روزے رکھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دیے ہے کیونکہ نبی کو اللہ نے تعلیم دیے تو وہ انشاءاللہ ہم ضرور بزرور کرنے کی کوشش کریں گے اور چار حرمت والے مہینے رجب یہ یاد رکھیں گے ہم رجب ہے نا ذلقادہ ذلہجہ اور المحرم یہ چار ہے جو حرمت والے مہینے اب محرم کے حساب سے پھر اس مہینے کا جو ہیں اب وہ میں ویڈیو ڈالوں گی اگر حیاتی رہی تو انشاءاللہ کیونکہ مومن کیا ہے موت کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے موت کی گاڑی آئی سوارو اور گیا ہے نا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ لیکن وہ موت کو نہیں ٹال سکتا تو اس کے اگر حیاتی رہی انشاءاللہ حضور جل اور جو ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں حیاتی رہی تو ضرور محرم کے بھی بارے میں دالوں گی کہ محرم کا کیا یہ ہے کہ محرم کے بارے میں کیا ہے کہ محرم کی خوبی کیا ہے کہ ہمارا پہلا سال جو ہے مومنوں کا اس سے شروع ہوتا ہے نا موٹا موٹا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کافی واقعات ہوئے یہ ہوا واقعات کچھ ہی جو ہے جو وہ ثابت ہے کہ ان دنوں ہوئے تھے محرم کے دن تو ہمارا نیا کیلینڈر کیسے شروع جب نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گئے وہاں پر مدینہ منورہ میں وہاں سے جو ہجری شروع ہوئی تو وہ ہمارا محرم اس وجہ سے جب سے ہمارا نیا سال شروع ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے مدینہ منورہ میں تو وہاں سے ہمارا محرم اور وہاں سے ہمارا کیلینڈر شروع ہوا ہے نا وہ تو پھر واقع پتا ہے سب کو کہ وہ روزیں خاص کیوں رکھے تھے کہ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو نجات ملی تھی فیرون سے تو اس ویسے انہوں نے خوشی میں روزہ رکھے تھے اور یہ تو اس کے حساب سے جب میں محرم کا یہ رہ گا تو انشاءاللہ وزوجل حیاتی رہی تو ضرور ویڈیو دالوں گی ابھی آپ لوگوں کو آج کی یہ تعلیم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چار حرمت والے میں ہی نہیں یاد کرنے ہیں ایک رجب ایک رجب ہے ایک زلقادہ زلحجہ اور محرم وما علینا اللہ البلاغ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انگتا استغفرکا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ